سلام علیکم ایک اور فیلوک کوئی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کا پہلا میچ ورلڈ کاؤ کا سفر آغاز ہو چکا پاکستان ٹیم کا والحانہ استقبال اس کے بعد کھانوں کی فرمائش ہوتل میں بہترین آمد اور چاہتے ہی اگلے دن صبح ٹریڈنگ میں پہنچ کے بابا رازم نے دو سے ڈائی گنٹے باری لیگ اور پاکستان نے پہلا ورلڈ کاؤ کا واما میچ کھیلا نیو جیلینڈ کے میسٹ عبداللہ شفیق کو کھلایا گیا فخر زمان کی جگہ کیونکہ انہوں نے ایشیا کب کے آخری میچے بہت اچھا پچاس رنج کیے تھے اور ایک مستقل مزاج شوک ہی تھی اور ان کا یہ ڈیزر کرتا تھے وہ یہ میچ کھیلنا پہلا میچ ورلڈ کپ کا واما میچ اچھا غاز تھا عبداللہ شفیق کی جانب سے کیونکہ میں اسے پلئر کی بات کروں گا بتیجہ ایس ایجیوزیل پاس والے بول کو پھر آئے بابر آزم بابر آزم کی عبداللہ شفیق کی اچھا چھوٹی سی پارٹنرشپ چلی عبداللہ شفیق پہلی بار ان کو دیکھا جتنا ان کا ٹیسٹ کرکٹنگ کہہ رہی ہے دومیسٹک کا اور ان کا جو یہاں تک کا سفر ہے پہلی بار ان کو ریش شوٹ کھیلتے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑی جلد بازی کر دی لیکن غلطی سے سیکھ لیں گے یہ یقیناً کیونکہ وہ تحمل مساج پلیر ہیں وہ ٹیم کو لے کے چلنا جانتے ہیں دوسری جانب بابر رزوان کی پارٹنرشپ جیسے مہیلہ جیب وردن اور سنگاکارا کی پارٹنرشپ مشہور ہیں انزی اور یوسف کی پارٹنرشپ مشہور ہیں پانٹنگ کی اور مارکوا کی پارٹنرشپ مشہور ہیں تو میرے خیال سے بابر اور رزوان بھی پارٹنرشپوں کی طرف سنگے میرے بور کرتے جا رہے ہیں بہترین ان کے آپس میں کمیسٹری انہوں نے بڑا ہی بہترین پارٹنرشپ جوڑی رزوان نے کمال کے سوننز بنائے اور انہوں نے شو کیا کہ ان کے بھی دو سال ضائع کیے گئے تھے جب وہ آپ نے انڈر پرفارم پلئر کو کھلائی جا رہے تھے کھلائی جا رہے تھے بابر نے بھی اسیرنز بنائے اور اس کے بعد سلمان علی آغا نے اور ساوش شکیل نے کمال کی پارٹنرشپ دونوں میں بھی نظر آئی ساوش شکیل نے کیا کمال کے ایکسٹر کور پر شوٹس لگائے اور انہوں نے چیک شوٹس کے لے سٹینڈن ڈیلیور کیا اور آپ شاو شکیل نے یہ میسیج دیا کہ میڈل آلڈر کمالا بہت سٹرونگ ہے افتخار سلمان علی آگا اور شاو شکیل کے ساتھ کے جائے تو بہت ہی تگڑا میڈل آلڈر ہمیں نظر آ رہا ہے بیٹنگ نے اپنا پورا کام کر دکھایا ہاں افتخار کو بیٹنگ نہیں دی گئی پھر شداب خان کو بیجیا گیا کیونکہ وہ پھر سمجھے تھے کہ وہ بیٹنگ آلڈر آلڈر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایزے بولر گیم اینویز بیٹنگ پر بات کروں گا پاکستان بیٹنگ لائن اپ بہت اچھا امدار رنج تھے کیونکہ شروع شروع پیچ کب ہی ویسا تھا کہ مشکل نظر آئی اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اگنس نیوزیلینڈ نے اپنے پارٹ ٹائم بولر فلک جو ان کا میڈل آرڈر سٹرونگ بیٹس بینہ چھنے ٹی ٹولی ورلڈ کا میں بھی سینچری جری بھی ہے اس کو نیا بول کر آیا اور دوسری طرح یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں آپ کو کہ نیوزیلینڈ نے پاکستان کے اگنس چار سپینر کھلایا جس میں فلپ نے نیا بول کیا دو اوورز کیے اس کے بعد رمیدرہ لیفٹ آم سپینر وہ بھی ان کے ساتھ بیٹنگ آل راؤنڈ رہا ہے لیفٹ آم سپینر اس کے بعد سینٹر اور اس کے بعد ایس سوڈی جو پچھلے دو سال سے مسلسل تینوں فارمیٹ میں نیوزیلینڈ کے ٹیم کا ایسا ٹیس ٹی ٹوڈی ورنڈے تینوں فارمیٹ میں دو سال سے سب کر رہے ہیں نیوزیلینڈ کو اور کمال کا پرفارم کر رہے ہیں چار سپینر انہوں نے پاکستان کے کینس کلائے اور یہ میسیج تھا کہ ورلڈ کم سپینر سے وہ ڈومیننسی شو کریں گے ایس پھر پاکستان کی بالنگ کی باری آئی جی پاکستان سے نیام بول چھا رہا زمان کھان ہاریس راو شہین شاہ کو ریف دیا گیا ٹیک ہے ووم اپ میچ تھا ایک چیک کرتے ہیں کلمٹائیز یوز ٹو ہونے کے لیے بالر کو بھی دیکھ رہا ہے کون کام دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا انڈین جو کنڈیشن ہے پیچ کنڈیشن کو دیکھ کے انڈین کے ویدر کو دیکھتے ہوئے زکیناً ووم اپ میچ میں سب کو چانس دینا تھا اچھے لگا کہ سلمان علی آگوں کا لمبے بال کروائے گے اور اسامہ امیر نے کیا کمال کی بالنگ کی ویری ورڈن اسامہ امیر آپ نے میسیج دیا ہے کہ بھائی جن یہ پاکستان کی ٹیم ہے شہروں دوستوں کی ٹیم نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پورے پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے تین چڑھ لوگوں کا نہیں ہے یہ دمادوں کی پتیجے پڑے موک کیا بورڈ نہیں ہے ویری ورڈن اسامہ امیر اس کرکٹنگ محول میں ایسا پرفارم کرنا جہاں پہ آپ کو پتے نہیں ہے کہ آپ اگلا میچ کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں ویری ورڈن اسامہ امیر وہ تو آؤٹ کر چکے تھے کین ویلیمسن کو رمیندرا نے اچھی اننگ کھیلی نائٹی سیمن پہ آؤٹ ہو گئے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان شہین شاہ فریدی کیا بالنگ نہ کرنے کے وجہ کافی کمی محسوس ہوئی پاکستان بالنگ نائن اپ میں وگرنا ہاری سروف شاہین شاہ فریدی ہماری بالنگ اٹیک پیس اٹیک زمان خان کے ساتھ بہت ہی بہترین کمبینیشن ہوگا زمان خان جقینا نسیم شاہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے اب میں سٹیٹ ویڈ جم کروں گا سپینرز کی طرف نواز وری ورڈن اچھا غاز کیا سلمان علیہ آگا کو لمبا سپیل کرائے شکر ہے کسی نے بابر کے عقل دی اس کو ماتے دیئے کہ بھائی وہ بھی آسپینر ہے اپنے اس خال سے باہر آئے اور اس سلمان علیہ آگا کو بول کرائے گئے اور شداب خان پھر آف کلر نظر آئے اور بڑی سمجھ سے باہر بات ہے کہ پتہ نہیں سینٹر کانٹرٹ میں لکھا گیا کہ معمولہ کو سرکل سے باہر فیلڈنگ نہیں کروانی شاید کہیں نہ کہیں کسی نے کان میں کہہ دی کانٹرٹ میں لکھا پر بابر اینو اینجی سرکل تو بار نہ کرنی اپنے نیرے نیرے رکھی اس کے باوجود انہوں نے کل کیم سیلنسن کا اسامہ میر کی بول پر ڈالی کیچ کور میں چھوڑا سیدھے کیچ کو ڈائیب لگا دی اور سرکل میں سنگل کرانے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے تو اگین پھر میں کتمہ پلیئر کی بات کرتا ہوں یہاں پہ پلیئرز کی جو پاکسن ہی ہے وہ ڈاپ کیچ کا نقصان ہوا پاکسن کو اور ایک بار پھر ہماری سپن ڈپارکٹ ایکسپوز ہو گیا اور یہاں پہ میں سارے بولرز کی بات کی کہ سپنرز کو یقیناً غلطیوں سیکھیں گے اچھا کم بیک کریں گے ابھی بھی میں بھی پوزیٹیو ہوں پچھلے پہلا میچ تھا انڈین کنڈیشن میں انڈین سوائل میں یقیناً سیکھیں گے ٹیم میں بیٹھیں گے بات کریں گے لیکن یہاں پہ اس ویلوگ میں اسی دو باتیں میں کرنا چاہوں گا اس پر اس ویلوگ کے اینڈ میں حسن علی صاحب خدا آدھا نا جائے ساری دن کی ٹیپ بول کرکٹ کے لیے اللہ کا خاص کرم ہو گیا آپ پاکسن ٹیم میں آگئے اور کیا کس پہلے تو آپ کے گریبان میں جانگ رہے ہیں کس پرفارمنس پر آپ نے کم بیک کیا پہلی بات دوسری اب ٹیم میں آتو گئے کسنا کار پہ مان آجندہ اس کے بھی کھوانا روکے بھی کھوانا اینیویز آپ آتو گئے اور کل کس قسم کی بولنگ آپ نے کی بڑی پریشانی والی سمجھ سے باہر بات تھی کہ بجن پچاس اوار کا میچ اب ٹیٹر بڑی والی بولنگ کر رہے ہیں جیمی نیشم وہ چھے فڈ کا بندہ اس کو سلوپ باؤنس ٹیپ بول ٹینس بول باؤنس میں آپ اس کو باؤنسر مار رہے ہیں اور آپ کو فلیٹ چکے مار رہے ہیں ہٹ کے فلیٹ چھے فلیٹ چکے مار رہے ہیں یہی حال آپ کا دوسرے چیپمن نے بھی کیا بڑی سمجھ سے باہر بات ہے کہ مونے مورکر بولنگ کوچ خری اینک لگا کے بیٹھنے سے نہیں کوچنگ ہوتی برسے پر جانا پڑتا ہے بولر سے بات کرنی پڑتی ہے یہ بڑا سمجھ فکر کی بات ہے یقینا فاس بولنگ پیس اٹیک ہمارا چاہا ہے سپینرز بھی اچھا پرفارم کریں گے لیکن اصل ہی کا سمجھ سے بالا ہے کہ بھائی جان آپ کو بڑا ورک کرنا پڑے گا اگر آپ کو کتنے کمبیک آپ نے کرنا ہے یا اگر آپ کا لائف کل آخری کمبیک ہوگا اگر آپ نے پرفارم نہ کیا اور سیکنڈلی یہاں پہ کہوں گا کہ پاکستان بیڈلی بیڈلی میسنگ سپین بولنگ کوچ بیڈلی میسنگ سپین بولنگ کوچ اللہ کرے اگلے میچز میں پاکستان اچھا کمبیک کرے گلتیوں سکھے اور اگر ہم تین سو چھتالیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو پھر بڑی واقعی موں میں ناکن لگانے والی بات ہے کہ ساڑھے تین سو کے قریب اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے دوسری ٹیم پانچ اوبر پہلے چھ اوبر پہلے یہاں چیز کر رہی ہے تو یقین ہم سوچنے والی بات ہے گوج کی فوج گئی ہوئی ہے سارے گورے گئے ہیں اور ان کو پاکسین کرکٹنگ کلچر کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اندر وہ کیا رہا ہے کس کو کہاں بھی فیلٹنگ کرائی جارہی کس کو کہاں بھی بول کروایا جارہا ہے پارٹنشف توڑنے کے بعد دیکھتا ہم کس کو بول کروا دیا جاتا ہے اور جس نے پارٹنشف توڑی ہوتی اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اور شداب کو سینٹر میں کیوں نہیں گیند کروایا یہ بڑے سوال ہے لیکن ابھی ہم پوزیٹیو ہوں میں بھی کہ اللہ کرے پاکسین ٹیم غلطیوں سیکھے اور بالنگ میں ہمیں تھوڑی سی سٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ پاکسین اچھا کمبیک کرے نیک خواہشت پاکسین کے ساتھ ہیں اور وہی بات سٹل پوزیٹیو اور وسیم جونئر جب تک آپ بال نہیں کٹوائیں گے آپ سے بال نہیں ہوں کیونکہ آپ بال کرنے سے پہلے بھی بال کے بعد بھی اس طرح بال کرتے ہیں فیلنگ آپ کے پھوپے نہیں کرنی یہاں کے چلیں پاکسین ٹیم کے سیٹر کانٹرٹ بھی نو سو گئے اس پہ بھی لوگ کریں گے لیکن ساری فاکس ورلڈ کپ پہ ہے حالانکہ پاکسین ٹیم کے بالرز غلطیوں سیکھیں اچھا کمبیک کریں اور اچھا خاص ورلڈ کپ کو اگرے بھی لوگ پہ ملاقات کریں